بسم اللہ الرحمن الرحیم حیؑعن السلام نمازی ہورے ہیں لیے ہاتھ میں ہر رنگ کے میوے پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی سجدے کا نشان چانسا روشن ہے جبیں پر پھولے نہیں جامے میں سماتے ہیں نمازی ڈرتے ہیں قضا ہونے سے مٹتے ہیں ازاں پر جا اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت ہڑ جاؤ کے فردوس میں آتے ہیں نمازی ہوران جنا کہتی ہیں اکبر سے کے سرکار لو تم بھی چلو خلد میں جاتے ہیں نمازی خانہ کعبہ بیت اللہ سجدگاہ بنی آدم جسے تقریباً پانچ ہزار سال قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل زبی اللہ نے اللہ کے حکم سے مکہ موسمہ کی ویران وادی میں تعمیر کیا جس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اسی مقدس و متبرک مقام کی طرف رخ کر کے دنیا کے تمام مسلمان پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے چہرے کی سمت ایک ہو ان کی عبادت کا رخ ایک ہو ان کے سجدے کا مرکز ایک ہو نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی روز قابع کی حدود میں سب سے پہلے اعلانیا باجمات نماز ادا کی گئی اسی متبرک مقام سے شب مراج میں شاف محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے جہاں پروردگار عالم کے حکم سے روزانہ پانچ نمازیں فرض ہوئیں یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے نجات دہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو عام معافی کا اعلان کیا اسی جگہ سے حج کے مناسق شروع ہوتے ہیں اور اسی جگہ پر ختم ہوتے ہیں نبوت کے تیرہیں سال رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ موزمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا السلام علیکم یا نبی اللہ تقریبا چودہ سو سال پہلے کی بات ہے جب مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی مکہ موزمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان اسی شہر کی نورانی گلیوں میں آباد ہوئے مدینہ کے رہنے والے لوگوں اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجر انہیں مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی جس کی بنیاد خود سرور دو عالم تاج دار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی سیکنوں خداوں کی ماننے والی سرزمین پر ایک اللہ کی بادت کا خود رحمت اللہ عالمین خاتم النبین نے اپنے کندھوں اور سر مبارک پر پتھر اور مٹی اٹھا کر تعمیر کی خجور کے پتھوں سے چھت اور تنوں سے ستون تیار کی اللہ کے پیارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی وقت کا اندازہ لگا کر نماز کے لیے جمع ہو جاتے جو وقت پر آتا وہ باجمات نماز ادا کر لیتا اور جو بعد میں آتا انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی نصیب نہ ہوتی آخر تجویز کیا گیا کہ پانچوں وقت باقاعدہ نماز کا اعلان کیا جائے چنانچہ دوسری سن حجری میں ازان کا آغاز ہوا تاکہ تمام مسلمان ایک مقررہ وقت پر رب العالمین کے حضور پیش ہوں اور جہانوں کے مالک سے اپنے لیے دین اور دنیا کی نعمتیں طلب کریں سب 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 سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اللہ کے شدائیوں کو نماز کیلئے پکارا حضان بلالی مدینہ کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور پھر پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا ان لا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اکبر 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 اشہد ان محمد رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح نماز کے لئے آؤ حی علی الفلاح حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ الصلاة خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وضو وضو اس لئے کہہ جاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں یا یوں سمجھ لیجے جہاں مٹی اور گرد لگ سکتا ہے صاف اور پاک ہو جائیں سورہ مائدہ کی آیت چھے میں پروردگار کا اشاد ہے اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹکھنوں سمیت جس وقت آپ وضو شروع کریں تو ہر عزو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے بندے اور رسول ہیں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ اس طرح پانی سے دھوئیں کہ پہنچے تک کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے انگلیوں کا درمیانی حصہ دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح ساف کریں ہاتھ دھونے کے بعد کلی اور غرارہ کیجئے ہو سکے تو مسواک ورنہ ٹود برش سے دانت ساف کیجئے کم سے کم تین مرتبہ کلی اور غرارہ کرنا لازم ہے اس کے بعد ہاتھ میں چلو بنا کر ناک میں پانی دیجئے اس طرح کہ پانی ناک کے آخری حصے تک چلا جائے حکم ہے کہ حلق اور ناک کو اس وقت تک دھوتے رہیے جب تک کہ وہ بلکل صاف نہ ہو جائیں چہرے کو تین مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ رخصاروں کی دونوں جانب کان کی لو تک کا حصہ اور پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے کا حصہ اچھی طرح دھل جائے آنکھوں کو کھلا رکھئے تاکہ وہ بھی صاف ہو جائیں چہرے کو دھونے کے بعد داہنے بازو کو کوہنی تک تین مرتبہ دھوئیں عام طور پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اچھی طرح ملنے کے بعد ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کو اس طرح اوچھا کریں کہ پانی کوہنی تک پورے ہاتھ پر بہ جائے اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی تین مرتبہ دھوئیں خیال رکھئے کہ پانی کوہنیوں کی پشت تک جانا ضروری ہے یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے اس کے بعد سر کان اور گردن کا مساح کریں مساح کے معنی ہے گیلا ہاتھ بدن کے کسی حصے پر پھیرنا دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کیجئے پھر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کو ملا کر سامنے کی طرف سے سر پر اس طرح پیچھے کی طرف لے جائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں الگ رہیں اس کے بعد دونوں ہتیلیوں کو سر کے دونوں جانب سے مساح کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف لائیں بعد میں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر کی صفائی کریں پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا مساح کریں اور آخر میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت سے گردن کا مساح کریں مساح مکمل کرنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں پہلے دائیں پاؤں پر پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو ساف کریں پھر بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کم سے کم تین مرتبہ دھوئیں اس طرح وضو مکمل ہو جاتا ہے اگر آپ اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مساح کر لیں تیمم اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکیں تو تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے موں پر پھیر لیں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے دونوں کونیوں اور ہاتھ پر پھیر لیں اس طرح تیمم مکمل ہو جاتا ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک وصاف ہو باقاعدہ وضو کر لیا ہو جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک وصاف ہو اور بدن قبلے کی طرف ہو پہلے یہ تیہ کیجے کہ آپ کس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں یہ فرض ہیں سنت ہیں یا نفل ہیں اسے نیت کہتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ مناسب رکھئے تکبیر دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیجے اور ہاتھ کی ہتیلیوں کا روح قبلے کی طرف کیجے نہایت عدب کے ساتھ اللہ اگ پر کہیے قیام دونوں ہاتھ باند لیجئے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کانگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائے ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیاں بائے ہاتھ پر پھیلا دیں نظریں سجدے کی جگہ ہونا لازمی ہے رکو قیام کے بعد رکو کیا جاتا ہے دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھئے کہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں جسم کا تمام بوجھ گھٹنوں پر دیجئے تاکہ کمر بلکل سیدھی ہو جائے نظر پاؤں کی طرف رکھئے قومہ رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے اسے قومہ کہتے ہیں پہلا سجدہ سجدہ کیجئے سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس جگہ رکھئے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے پہلے ناک زمین پر ٹیک پھر ماتھا ٹیک اس طرح آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھ کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو پیٹ کو دونوں رانوں سے الگ کیجئے اور دونوں ہاتھ پہلو سے جدہ رکھئے جلسہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر دوزانوں بیٹھ جائیے اسے جلسہ کہتے ہیں بیٹھتے وقت دائیں پاؤں کھڑا رکھئے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیے دوسرا سجدہ ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں سجدے میں ضروری ہے کہ پاؤں کھڑے رہیں اور اس کی انگلیاں قبلہ رکھوں دوسری رکعت دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیے کھڑے کھڑے ہوتے وقت جس طرح جلسے میں بیٹھے تھے اسے قادہ کہتے ہیں نگاہیں گود کی طرف کر لیجے اتحیات دروشریف اور دعا کے بعد سلام پھیڑیے پہلے دائیں طرف آہستہ آہستہ گردن موڑیے پھر بائیں طرف سلام پھیڑتے وقت خیال رکھئے کہ آپ کی نظریں اپنے کاندھوں کی طرف ہوں خواتین کی نماز خواتین کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ سر کے بال اور ہاتھ چادر میں ڈھکے ہوں تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ کندھو تک بلند کریں بعد میں قیام کے لیے ہاتھ اس طرح باندھ لیں کہ دائیں ہتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی ہوں دونوں ہاتھ سینے پر رکھی ہوں رکو رکو میں خواتین صرف اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں اور گھٹنوں پر رکھی ہوں سجدہ سجدہ سجدے میں دونوں پاؤں داہینی طرف نکال کر رکھیں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے ملے ہوں اس طرح کہ بازو زمین پر پھیل جائیں قادہ قادہ میں اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں داہینی جانب نکال کر بائیں کولے پر اس طرح بیٹھیں کہ داہینی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہینی پنڈلی بائیں پنڈلی پر رہے اللہ کی عبادت کے لیے مزجد میں باجمات نماز ادا کرنے کا حکم ہے تاکہ نماز میں شریک اللہ کے بندے آخری رسول کے شہدائی ایک کتاب کے ماننے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک قوم کے فرد ہیں ایک دین کے پیروکار ہیں اوقات نماز نماز فجر سبح صادق سے شروع ہو کر آفتہ آپ کی پہلی کرنگ جمکنے سے پہلے تک رہتا ہے فجر میں کل چار رکعت ہوتی ہیں دو سنت موکدہ اور دو فرد دو رکعت نماز فرد سنت یا نفل اکیلے ادا کرنے کا طریقہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فرد وقت فجر موکدہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ بڑی برکت والا ہے تیرا نام سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خدا کی پناہ مامتا ہوں میں شیطان مردود کی دراندازی اور شرارت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ونبضا آمین آمین تعریف خدا کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے نحایت نحایت رحمت والا بڑا مہربان ہے روز آخرت کا مالک ہے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے فضل کیا اور انام فرمایا جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں خدایہ ایسا ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْنُ لِكُنِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَنَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّذِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَخْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٍ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے افسوس ہے اس شخص کے مال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازیں کرتا ہے روپیہ جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں وہ ایک دن ضرور مرے گا اور ختمہ میں ڈالا جائے گا اور تمہیں معلوم ہے ختمہ کیا چیز ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں وہ اونچے ستون جیسے شونوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکا الحمد اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 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 پاک ہے میرا پروردگار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی عظیم اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا و انحر انہا شانئکا والابتر اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی بس اپنے رب کے لیے نماز عدا کر اور قربانی دے بے شک تیرا دشمن وہی تو بے اولاد رہے گا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکن حمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك السلام عليك السلام عليك ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله ہماری سلامیاں ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لئے ہیں سلام آپ پر رہے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم پر یقیناً تُو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے اور خدایہ برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آلِ ابراہیم پر یقیناً تُو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے رَبِّ جَعَلْنِي مُطِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّنَ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابَ اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد کو اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن ہو حساب السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت السلام علیکم ورحمت اللہ اے خاص اے خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نبتی ندیا ہے جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے کر حق سے دعا امتِ مرہوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے تدبیر سبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کہ مقبولِ خدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افق کی تاریخ وادی سے آفتاب نے اپنا چمکتا ہوا چہرہ نکالا اجالوں نے اپنا دامن پھیلایا جس سے سمین پر نور ہی نور پکھر گیا پرندے آسمان کی وسطوں میں گردش کرنے لگے انسان، ہیوان غرض یہ کہ دنیا کی ہر جاندار شے رزق کی تلاش میں مصروف ہو گئی اسی طرح دوپہر ڈھلنی شروع ہوئی مسجد کے بلند مینار سے اللہ اکبر کی عظیم صدا بلند ہوئی جس کے بارے میں رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بھی اعظان کی آواز سنے اس پر لازم ہے کہ موزن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دھرائے جو موزن ادا کر رہے ہیں ان کلمات کو دھرانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا زامن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی على الصلاة ہی على الصلاة ہی علا الفلاح ہی علا الفلاح اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ لا الہ الا اللہ ہی علا الصلاح اور ہی علا الفلاح کے بعد وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس لیے کہتے ہیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو جائے فجر کی ازان میں جب محسن درجتا رفیعہ وَبَعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اے اللہ اس دعوتِ کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور آپ کو مقامِ محمود عطا فرما کہ جس کا وعدہ تُو نے فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما کہ تیرا کوئی وعدہ غلط نہیں ہوتا نمازِ زہر سورج ڈھلنے یعنی زوال کے بعد سے شروع ہو کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے زہر میں کل بارہ رکعت ہوتی ہیں چار سنتِ موقع دا چار فرض دو سنتِ موقع دا اور دو نفل نمازِ سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہِ الحمد کی تلاوت کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی کم سے کم تین آیات تلاوت فرمائیں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت وقت زہر موقع شریف کی طرف سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدین الصراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتین ولا يحب على طعام المسکین فويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراءون و يمنعون الماعون اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کی تقزیب کرتا ہے پس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا پس طف ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلات حقیقی سے غافل ہیں وہ تو محض دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی عظیم الحمد للہ ربی العظیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے کہہ دے وہ اللہ یکتاو یگانا ہے اللہ ہمیشگی والا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسر و سانی نہیں ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم 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 اللہ والصلوات والطیبات السلام عليک ایها النبی السلام عليک ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے کہہ دے میں سب کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیئے کے شر سے جو اس نے خلق کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں پر پھوک ماننے والیوں کے شر سے اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کریں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لکن حم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی عظیم الحمد لله ربی العظیم اللہ ربی العظیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انمت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم سبحان ربی العظيم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نماز نماز کفر اور اسلام کے درمیان وجہِ تمیز ہے نماز آپ کو اللہ کے احکامات پر چلاتی ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول سلام عليكم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان اور آخرت کا یقین دلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نمازی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر نہ چلنے سے شرم سار ہوتا ہے بار بار گناہ کر کے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے صحت بیماری جنگ و امن کسی بھی وقت نماز نہیں چھوڑی جا سکتی حکم ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کیجئے اگر بیٹھ بھی نہ سکتے ہوں تو لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کریں لیٹ کر ادا کرنے کی صورت میں اپنا موں قبلے کی طرف کر لیں سنتِ موقدہ ادا نہ کرنے والا سخت گناہکار ہے سنتِ غیر موقدہ چھوڑنے والا سواب سے محروم ہو جاتا ہے نمازِ اصر زہر کا وقت ختم ہونے سے آفتاب کے غروب ہونے تک رہتا ہے اصر میں کل آٹھ رکات ہوتی ہیں چار سنتِ غیر موقدہ اور چار فرض نمازِ فرض کی تیسری اور چوتھی رکات میں سورہِ الحمد کی تلاوت کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت نہ کریں نیت کرتا ہوں چار رکات نماز فرض وقت اصر موں قابِ شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانك اللہم وبحمدك وتبارک اسمك وتعالی جدك ولا لا اله غيرك اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقین ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے تمہیں تو بڑھوتری کی چاہنے غافل بنائے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے آگاہ ہو جاؤ کہ تم جلد ہی جان لوگے پھر آگاہ ہو جاؤ کہ تم بہت جلد اس غفلت کا انجام جان جاؤگے دیکھو اگر تم یقینی طور پر جانتے ہوتے تو تم ہرگز غافل نہ ہوتے تم ضرور جہنم کو دیکھوگے پھر خوب اچھی طرح جان لو کہ بالیقین تم اسے ضرور دیکھوگے پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی ضرور باز پرس کی جائے گی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمده ربنا لکن حرم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفین الم يجعل كيدهم في تظنین وارسل عنہ